اسلام علیکم آئی ٹو فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے چینے کو بگو دیا ہے یعنی آپ اس کو رات بر بگو کر رکھ سکتے ہیں یہ پھر پھول جائے گی بڑی ہو جائے گی تو اس کو آپ نے رات بر بگو کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح جلی جلی بنا بھی سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو رات بر بگو کر رکھ دیا تھا پھر اگلی جو صبح تھی تو میں نے اس کو واش کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جب بوائل ہو گئے تھے تب میں نے تھڑکہ لگا کر اس کو پکا لیا تھا یہاں پر کچھ بردن گندے ہو چکے تھے تو یہ میں دو رہی تھی اور اسے کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی وہ پیکنگ کے حوالے سے ہوگی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم جا رہے گا تو اس سلسلے میں ہم پیکنگ کریں گے یعنی کپڑے وغیرہ لے کر جائیں گے تو وہ پیک کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ یہاں پر یہ سارے بردن ہم اچھی طریقے سے واش کر لیں گے کیونکہ اگر یہ اس طرح پڑے رہے تو اس پر اور بھی جن لگ جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ہی بردن وغیرہ دل جائے تو اچھا ہے یہاں پر یہ دروازے وغیرہ کچھ زیادہ یعنی جو میٹی وغیرہ وہ لگ گئی تھی بچے گندے ہاتھ بھی لگاتے تو اس وجہ سے میں اس کو ساف کر رہی تھی گندے ہو چکے تھے یہاں پر میں میں نے بھائی کی گھر کو ساف کر دیا تھا لیکن یہ دروازے اور یہ کچھ چیزیں رہ گئے تھے تو ابھی ان کو ساف کر رہی ہوں تو میں نے جلی جلی سے ان کی ڈسٹنگ کی یہاں پر یہ فریج بھی بہت زیادہ گندہ ہو چکا تھا بچوں نے گندہ کر دیا تھا تو اس کو بھی میں اچھی طریقے سے ساف کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ گندہ کیا ہے اس کو گندے ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر ساف کرنا طور سے مشکل ہوتا ہے یعنی وہ داغ نہیں جاتے تو اس لئے رگر رگر کر ساف کر رہی ہوں اچھی طریقے سے ساف کر رہی ہوں فریج کو بھی ہم ساف کر دیں گے اندر سے تو ہم نے ساف کیا ہے سیٹ بھی کر دیا ہے لیکن باہر سے ساف کرنا ہے ابھی تو یہاں پر دیکھیں ہینڈل وغیرہ سب کچھ کو ہم اچھی طریقے سے ساف کر دیں گے اور ماشاءاللہ ہمارا گر بہت زیادہ یعنی نیٹ اینٹ لین ہو چکا ہے یعنی اگر ہم ابھی گو بھی جائیں گے تو جب آئیں گے تو ہمارا گر گندہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی سے ہی ساف کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں فریج کو ہم نے ساف کر دیا یہ جو چولے تھے یعنی جو چھڑا تھا اس کو ہم نے بوائل کر کے تڑکا کر دیا ہے اس کو تڑکا لگا کر یہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال لیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ